وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں جب کووڈ ہوا تو ابھی انہوں نے ہم پہ پرشر ڈالا بجائے اس کے کہ وہ ایک ایسی وبا تھی جس میں کہ ہمیں ایک مکمل یقجہتی دکھانی تھی بکوز ان کا مقصد یہی تھا کہ خدا نہ خاص تھا یا تو ہلاکتیں اتنی ہو جائیں کہ تب بھی اس حکومت کو ہم تختہ اُلٹ دیں یا جو ہے تو مالی طور پہ ایکانومی ہماری اتنی مفروج ہو جائے کہ تب بھی حکومت جانے کے چانسز ہوں گے اور ان کے جو پیسے ہیں وہ اس کے بچنے کے اور ان کے جیل جانے سے بچنے کے لیے حالات پیدا ہوں گے لیکن دیکھیں پرائمیسٹر عمران خان جن کی نیت کے بارے میں تو ان کے دشمن بھی کہتے ہیں کہ ان کی نیت ٹھیک ہے ملک کے لیے وہ کام کرنا چاہتے ہیں اور ملکی کے لیے اور عوام کے لیے اور خاص طور پر غریب عوام کے لیے وہ ہمیشہ ہر جو بھی ان کی پالیسی کا میور ہوتا ہے وہ غریب لوگ ہوتے ہیں انہوں نے نیتی سے فیصلہ کیا باوجود اس کے یہی لوگوں کا وہ تھا کہ یہ تو جانے جائیں گی یہ تو لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے پرائمیسٹر نے چونکہ نیت ٹھیک تھی اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس لیے مدد کی کہ آج بڑے بڑے باہر کے ملکوں کے جو جو وہ ہیں ریسرچرز ہیں وہ اس بات پہ حیران ہے کہ کیسے پاکستان اتنے کم نقصان سے اتنے سیریس مر سے نکل آیا اس کی بنیاد یہی تھی کہ جس طرح پرائمیسٹر صاحب خود بھی ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ جی ہم نے تو اپنی طرف سے جو بھی ہمارے ہاتھ پہ تھا ہم نے کیا لیکن جو اصل چیز جس نے کہ ہمیں کامیابی دی وہ یہ تھا کہ ہماری نیت اچھی تھی اور ہم چاہتے تھے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کا روزگار اور پوزیشن دوسری طرف یہ چاہتی تھی کہ لوگ بھوک سے بشک مر جائیں لیکن کرونا سے نہیں مریں یہ ایک عجیب منتق تھی لیکن پیفاقی وزیر اطلاد شبلی فراز اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں جس کا کچھ حصہ آپ نے براہ حراس ملائزہ کیا اور اب یہاں پہ لیں گے ایک بریک آج کے ساتھ رہی ہے